اعوذ باللہ من الشیطان الرعظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى فِي الْقُرْعَانِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَاللَّهُ يُحِبُّ وَصُوَبِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَدِينَ سبب ایک ایسی چیز ہے جو انسان صبر کر لیتا ہے صبر کرنا شروع کر دیتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ وَصَابِرِينَ میں صبر کرنے والے کے ساتھ محبت کرتا ہوں یعنی جو صبر کرنے والا انسان ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے میرا دوست ہے میں اسے محبت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس بندے کو کہہ رہا ہے کہ میں اس بندے کو حسن کرتا ہوں جو صبر کرتا ہے اور ایک اور مقام فرمارا اِنَّ اللَّهَ مَعَسْوَابِرِينَ بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں ازمائش آئے تکلیف میں اسے میں مبتلا کروں کسی ازمائش کے اندر اسے میں مبتلا کر دوں کسی پریشانی کے اندر میں اسے ڈال دوں تو پھر اس بندے کو چاہیے کہ صبر کرے اور صبر کے ساتھ مجھے یاد رکھے اللہ پھر کیا ہوگا اِنَّ اللَّهَ مَعَسْوَابِرِينَ صبر کرنے والے کے ساتھ میں خود ہو جاؤں گا میں اسے اس ازمائش سے اس تکلیف سے اس دکھ سے اس پریشانی سے اس مصیبت سے میں وہ بندے کو نکال دوں گا اللہ نکالے گا کیسے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ یہ جالنہوں مخرجہ کہ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ لیتا ہے صبر کے ساتھ استقلال کے ساتھ دوام کے ساتھ اللہ تعالیٰ پھر اسے مخرجہ اللہ تعالیٰ نکلنے کا رستہ یعنی ایکسٹڈور نکال دیتا ہے اب سوال یہ ہے کہ ہم نے صبر کو صرف اس معنی میں لیا کہ مجھے کوئی تکلیف پہنچی تو میں اس پر صبر کروں گا مالی لحاظ سے یا جسمانی لحاظ سے مجھے کچھ بیواری لگی میں اس پر صبر کروں گا صبر ہو جائے گا کیا صبر کا درجہ اور اللہ تعالیٰ جیسے صبر کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ صبر یہاں تک ہی ہے اگر دیکھا جائے تو آج کے اس دور کے اندر جہاں پر لوگ بے دین ہیں لیکن بے دین ہونے کے ساتھ اپنے اس مسئلے کے اوپر اپنے اس مذہب کے اوپر اپنے اس ٹارگٹ کے اوپر اپنے اس وی ان کے اوپر اس طرح کام کر رہے ہیں اتنا ٹائم دے رہے ہیں اور اپنی نوجوان اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانے کے لیے دین کے یعنی لوگوں کے دلوں میں سے دین کو نکالنے کے لیے اتنا ٹائم سر کر رہے ہیں اتنا ٹائم دے رہے ہیں لیکن آج ہمیں کیا ہو جاتا ہے چھوٹی سی ازماش دین کے اندر اگر آ جائے تو ہم اپنا رستہ چینج کر لیتے ہیں ہماری بگری چینج ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جب تم میرے رستے پر نکلو گے میرے رستے کے اندر بڑی پریشانی آئیں گی بڑی تکلیفیں آئیں گی کیا ہمبیاء کی زندگی کو تم نے نہیں پڑا کیا صحابہ اکرام کی زندگی کو نہیں پڑا کیا تمہاری آنکھوں کے سامنے خبیب کٹتا پڑتا ہوا نظر تمہیں نہیں آتا کیا تمہاری آنکھ کے اندر بلال تکتی ریتوں پر لیڑتا ہوا نظر نہیں آتا کیا تمہیں وہ مصف والی زندگی نظر نہیں آتی جو بچپن کے اندر لڑکپن کے اندر شہدادوں والی زندگی گزارتا تھا جب اسلام کی طرف آیا اللہ اکبر بدن سے کپڑے تک اتروا لیے گئے کیا تمہیں عبد الرحمن براوپ نظر نہیں آتا جو ایک وقت میں شہدادہ تھا اسلام قبول کر لی ہے گھر والوں نے ننگا کر کے بھائی دیا ہے کیا ابو بکر صدیق تمہیں نظر نہیں آتا جو کل کوئی لوگوں کی مجرسوں کے اندر ان کے فیصلے کیا کرتا تھا لیکن جب اسلام قبول کیا ہے رب تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے لیے نکلا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے وہی لوگ جو پنچائد میں بڑھا کے صدیق اکبر سے فیصلے کروایا کرتے تھے وہی لوگ صدیق اکبر کو مار رہے ہیں لیکن ڈھٹے رہے استقلال کے ساتھ دوام کے ساتھ استقامت کے ساتھ وہ اپنے انہوں نے صبر کر کے دکھایا اللہ تعالیٰ نے قرآن ناظر فرما دیا اِنَّ اللَّهَ مَعَسْ صَابِرِينَ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ تو پھر صبر کیسا تھا اللہ تعالیٰ قرآن وزید میں کئی مرتبہ فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورزو عن ذالک لیو الخشی ربا رضی اللہ عنہم ورزو عن اولائق حزب اللہ آگے ہمون مفلحون کا لفظی بول دیا علائنہ حزب اللہ ہمون مفلحون یہ فلا پانے والے ہیں یہی لوگ ہیں جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں میں رب ان سے راضی ہو گیا یہ مجھ پر راضی ہو صبر اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے وَسْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ اور صبر کر کے تو دیکھو اور تم صبر کروگے اللہ تعالیٰ تمہیں صبر کا کیسا عجر دے گا وَسْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُزِيُّونَ عجر المفسینی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ تو ہے محبت تو کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے کبھی عمال کو ضائع نہیں کرتا عجر کو ضائع نہیں کرتا ان کی مہنٹوں کو ضائع نہیں کرتا لیکن افسوس کی بات یہ ہے تو ہم نے صبر کا معنی کو چھوڑ لے لی ہم نے مارش تک معیشت تک کاروبار تک صحیح تک اچھے گھر تک ہم نے صبر کا معنی لے لیا ہے اور آپ اگر زندگی کا مطالعہ کی دیئے آج ملہدین کو دیکھئے سیکولر ایجنڈر کو دیکھئے اور بطمت مذہب کو دیکھئے عیسائیت کو دیکھئے چھوٹے ہونے کے زا ساتھ لیکن اپنے مذہب کی تبلیغ ایسے کر رہے ہیں دن را دے کیا ہوا ہے کادیانیوں کو دیکھ لی دیئے اپنے پتہ ہے کہ جھوٹے ہیں لیکن پھر پی اپنے مذہب کا پرچار کتنی دھوم دھام سے کر رہے ہیں کتنی محنت اور لگن سے کر رہے ہیں آج مسلمانہ خموش کیوں ہے آج کے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے وہ اپنی زندگیہ اپنی زندگیہ سرب کر دی ہے دعو پر لگا دیئے اس تبلیغ کے لیے آج ہمارے پر سچا اور سچا اسلام ہے آج اسلام کا فرمان ہے رب کی توحید ہے عقیدہ توحید ہے لیکن اسے بڑھانے سے کاثر ابو جہل کو دیکھ لی دیئے اپنی ساری زندگی کو اسلام مٹانے کے اندر اس نے لگا دی اور جب مرا ہے ماذ اور محبود نے تلوار کو چلایا ہے کیا کہتا ہے اوہ مار تو تم نے لینا ہے لیکن میری آخری وشتو پوری کر دو کہا خواہش کیا ہے کہا میری گندن کو دھوڑا سے نیچے سے کٹنا تاکہ پتہ چلے یہ کسی سردار کی گردن ہے اللہ حکم لیکن آج نوجوان اس طرف آنے کو تیار ہی نہیں ہیں نوجوان اس طرف آنے کے لیے اپنے آپ کو امادہ ہی نہیں کر رہا آج میرے جوان کی ساری کی ساری ایکٹیوٹیز سوشل میڈیا ہے پپ جی گیمز ہیں اور ترہ ترہ کی ڈیفرنٹ گیمیز بن چکی ہیں آج میرے نوجوان کی ساری کی ساری زندگی موبائل پر گزر رہی ہے آج میرے نوجوان کی ساری کی ساری زندگی سوشل لائیز ہو چکی ہے اسے اپنے رب کا خیال نہیں آرہا رسول اللہ کا خیال نہیں آرہا اسے اپنے دین پر ترس نہیں آرہا کہ پوری دنیا کے لشکر میرے دین کی طرف ایسے دیکھ رہے ہیں بری نگاہوں کے ساتھ اسے مٹانے کے لیے اپنی تفوتوں کر رہے ہیں کہیں پہ ملیدین کے وار کہیں پہ سیکولیزم کے وار اور کہیں پہ سیکولر ایجنڈوں کے وار اور کہیں پہ عیسائیت کے وار کہیں پہ یہودیت کے وار کہیں پہ خدمت کے وار اور سارے کے سارے مذہب مذہب اسلام کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں لیکن دکھ اس بات پر ہوتا ہے آنسو اس بات پر نکلتے ہیں کہ جب ہمارے ہی اگیار کے ساتھ مل جاتے ہیں اور انہی پرپوگنڈوں کے اندر انہی اسلام دشمنی پیسلوں کے اندر وہ اپنے آپ کو اس طرح ڈھال لیتے ہیں اور اسلام کی اخلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام میں آنے والی مصیبتیں اسلام میں آنے والی پریشانیاں اس لئے تبلیغ کے اندر جو پریشانیاں